اسلام علیکم اس میں ہما ہیدر ہم بہت ہی سپائسی اور یمی سے آلو بینگن بنائیں گے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جو کہ میرے بہت ہی فیورٹ ہیں یہ بہت کم لوگوں کے فیورٹ ہوتے ہیں اور جن کے فیورٹ ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ یہ بہت ہی مزتہار اور یمی بنتے ہیں اور اس کے ایزی سا دیسی سٹائل میں بنانے کا جو ہے میرے پاس ریسپی ہے اگر میں کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہاں پہ میں نے لے گیا ہے پیاس اور آئل اس میں میں ان کو تھوڑی دیل کے لیے پانس ایس منٹ کے لیے فرائی کروں گے جب تک اس کا کلر چین نہیں ہو جاتا جیسے کہ ڈارک براؤن سا کلر نہیں آجاتا تب تک میں اس کو فرائی کروں گی جنرل میں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ابھی تک وہ سسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی مزیدار سی جو ہیں وہ ان کو دیکھ سکیں اور پسند کر سکیں اور بھنا سکیں یہاں پہ کلر اس کا کافی چینج ہو گیا ہے اب اس میں میں ویجٹیبلز ڈال دوں گی ہم آلو ڈالوں گی پہلے ان کو تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کروں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے سو آلو کو بڑھنے کے بعد میں بھینگان ڈالوں گی اور دونوں کو اچھے سے تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کروں گی اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا کلر بہت اچھا سا دکھ رہا ہے اور اس کی خشبو جو فرائی ہوتا ہے اور بھی زیادہ مزے کی ہو جاتی ہے یہاں پہ میں نے بھینگان بھی ڈال دی ہیں تو بھینگان کو دقریباً ان دونوں کو ویجٹیبلز کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گی آلو کے اندر ہلکا سینڈ کا کلر چینج کریں گی اب ان میں لال مچڈا ہری مشڈ ڈال دوں گی میں ہری مشڈ ڈال لیں کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے فرائی کریں گے یہ ہمارے بہت ہی مزے کی ریسٹورنٹ سٹائل جو ہیں آلو بھینگن جو ہے وہ بھن رہے ہیں جتنے بھی آپ ریسٹورنٹس میں دیکھیں گے وہ اس طریقے سے بناتے ہیں موسٹرین لوگ ان کو مسالہ ریڈی کر کے بھی بناتے ہیں پہلے لیکن اگر آپ ریسٹورنٹ سٹائل میں دیکھیں تو وہ اس طریقے سے فرائی کر کے ان کو بناتے ہیں ہم ٹمٹر بھی ڈال دیں گے ٹمٹر ڈالنے کے بعد ٹمٹر ڈالنے کے بعد میں فرائی کر رہی ہوں اور فرائی کرنے کے بعد اس کو ٹھوڑی دیر کے لئے پانچ منٹ کے لئے ہم ان کو کور کر دیں گے تاکہ ٹمٹر کا ٹیسٹ بھی ان کے اندر اچھے سے جو ہے وہ ہو جائے جیزول اب یہاں پہ دیکھیں میں نے جب ان کو پانچ منٹ کے بعد جو ہے وہ کور اٹھا ہے تو اس میں اس کا کلر کچھ اس طرح سے بہت یمی سا دیکھ رہا تھا اب اس میں میں نے گرم مسالہ ڈال دی ہے اور ساتھ میں لال میرش ڈال دی ہے ون ٹی سپون سو حلدی ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون نمک جو ہے وہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ کم ڈال دی ہیں کچھ زیادہ ڈالتے ہیں وہ اس میں ضرورت جتنا آپ کو ڈال سکتے ہیں آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اس کو تو ان کو میں اچھے سے مکس کروں گی ساتھ میں میں نے اٹھ کر دی ہے ہاف ٹی سپون کالی میرش اور ان کو سب میں اچھے سے مکس کرتی رہوں گی اور نمک میں نے پہلے ہی اٹھ کر لیا تھا جب میں نے آلو کو اور بینگر کو اٹھ کیا تھا فرائے کرنے کے لیے اور اس ایک کپ کے اندر یہ بہت اچھے سے وہ میش بھی ہو جائیں گے اور آلو بھی کل جائیں گے اور بینگر بھی کل جائیں گے اچھے سے اور میں نے ان کو اچھے سے بھون لیا اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں پانی ڈال دوں گی تھوڑا سا اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں ان کا کلور کتنا زبردست اور یمی سا دکھ رہا ہے اب اس کو میں جو ہے وہ دس میٹ کے لیے کبر کر دوں گی اور میڈیو ماہ جو ہے وہ فلیم پر میں رکھوں گے 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا کپ پانی جو ہے بہت اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اور میں اس میں جو ہے ہرہ دنیا ڈال کے اچھے سے مکس کروں گی دو منٹ کے لیے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے اس میں جو ہے ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے لو فلیم کے اوپر رکھیں گے جو تھوڑا سا بھی پانی ہوگا وہ ڈرائی ہو جائے گا لیکن یہاں بہت اچھے سے میں نے دیکھے کہ ڈرائی ہو گیا پانی تو میں اس کا فلیم جو ہے وہ بند کر دوں گی فائنلی ہمارے علو بھنگن جو ہیں بہت ریڈی ہو گئے ہیں کلر شیک کر سکتے ہیں آپ ان کا کتنا مزے کا ہے کلر اور کھان اس کی خشبو جوتی وہ بہت مزے کی تھی اور آپ بھی ٹرائے کریں اپنے گھر میں اور ٹرائے کر کے مجھے ریسپی بتائیں کہ بھے آپ کو میری ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی اور مزید ریسپی دیکھنے کے لیے میری چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں آپ سوی لائک تا ویڈیو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ بائی بائی